اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہے وہ ہر جگہ ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم غلط کام نہیں کر سکیں گے اور کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ سزا دینے والا ہمارے ساتھ ہے اسی طرح سے یہ قرآن ہمیں ہدایت کے لیے دیا گیا یہ صرف چوب گرد پاک میں رکھنے کے لیے نہیں اس کو ایک سیرے سے شروع کرو دوسرے سیرے پر ختم کرو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو سنتے ہیں اور وہ خوش قسمت ہے جو بیان کرتے ہیں کیونکہ اس سے اس دنیا اور دوسری دنیا کے سارے کام بن جاتے ہیں یا تو آپ دربدر پھرو کبھی ڈاکٹر کے پیچھے کبھی حکیم کے پیچھے کبھی امیر آدمیوں کے پیچھے یا اس کے پیچھے بھاگو جس نے یہ ساری کائنات بخشی اعاق بنائی ہے یہ تو تھی اللہ کی ویدانیت مزت دنیا موسیقی